سمسام بخاری کو صبائی وزیر اترات پنجاب برانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق سمسام بخاری کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات بھی ہوئی ہے سمسام بخاری کے کل حلف اٹھانے کا امکان ہے بات کریں گے شاہد چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بتائیے گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے کچھ واضح ہو سکا کہ کب تک کل حلف اٹھایا جائے گا جو بالکل ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سمسام بخاری کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات ہوئی ہے جس میں اس بات کی تذدیق کی جا رہی ہے کہ ان کو صبائی وزیر اطلاع پنجاب بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے بھی جو مشابرت ہے وہ مکمل کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کل گوانر ہاؤس میں جو ہے حلف برداری کی تقریب ہو اور سید تمسام بخاری صبائی وزیر اطلاع پنجاب کا جو ہے وہ حلف اٹھائیں تو اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان جو سابق صبائی وزیر اطلاع تھے ان کا سیپہ جو ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے منظور کر لیا اور اس حوالے سے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے وزیر اعظم کی حضائیت پر ہی وزیر اطلاع پنجاب نے فیاض الحسن چوہان کا سیپہ جو ہے وہ منظور کیا تھا اور اب یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے ذرائع کے مطابق کہ سید تمسام بخاری کو صبائی وزیر اطلاع پنجاب بنانے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے اور کل ان کے حلف اٹھانے کا امکان ہے اچھا شاہد چودری چونکہ ایک مہینہ پہلے بھی کچھ اس طرح سے افواہیں چلی تھیں چوہان صاحب کے صیفے کا اور سامن سامن بخاری صاحب کا ہی نام آ رہا تھا اب ایک بار پھر سے وہی سیچیشن ہے تو کیا اسی کو لے کے ذرائع بتا رہے ہیں یا اب یہ کنفرم ہو چکا ہے سی ایم صاحب نے یقین دہا نہیں کرا دی ہے یا ان کو کنفرمیشن کرا دی ہے کہ سامن سامن بخاری ہی نیکسٹ صبائی وزیر اطلاع پنجاب جو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس سے پہلے بھی سبائی وزیر اطلاع جو سابق فیاض الحسن چوہان ہے ان کی تبدیلی کی خبریں جو ہیں وہ گردش کرتی رہی ہیں اور اس وقت بھی سامن بخاری کے ہی حلب اٹھانے کا امکان بتایا جا رہا تھا تو ان کو سبائی وزیر اطلاع جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سامن بخاری پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے تو ان کے پاس جپسی سیکٹری اطلاع کی ذمہ داری تھی اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمسان بخاری جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اطلاع کی پنجاب کے جو سیکٹری اطلاع ہیں اس کی ذمہ داری کو نبھا رہے تھے تو اسی حوالے سے دیکھتے ہوئے سمسان بخاری کے ساتھ تمام میڈیا کے جو روابط ہیں اس حوالے سے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سید سمسان بخاری کا نام جو ہے وہ لیا گیا ہے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے ان کی مشابرت بھی یہی تھی کہ سمسان بخاری کو سبائی وزیر اطلاع پنجاب جو ہے وہ بنایا جائے ان کے اندر کافی زیادہ ٹھہراؤ اور سوچ سمجھ کا جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو یہی فیصلہ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سید سمسان بخاری کو سبائی وزیر اطلاع پنجاب بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ کا شاہد چوتھوی